لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وطلک الامثال نظربها لنناس لعلهم يتفکرون اللہ رب العزت کلامِ مقدس میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ دب جاتے پھٹ جاتے انسانوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر یہ بہت بڑا انعام ہوا مومنوں کے اوپر یہ بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ حضور جلال نے قرآنِ مجید ان کے نصیبے میں لکھ دیا عزیز بھائیو عظمتِ قرآن اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآنِ مجید جو ہے یہ اللہ حضور جلال کا کلام ہے اللہ حضور جلال کا کلام ہے اللہ حضور جلال قرآنِ مقدس میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کا کلام ہے اس کی طرف سے منزل شدہ ہے کہیں فرمایا تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور قرآنِ مجید یہ شفا ہے یہ نصیحت ہے یہ صدور کی سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان سب کے لئے شفا اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآنِ مجید ہے قرآنِ مجید ہدایت ہے قرآنِ مجید رحمت ہے اللہ حضور جلال قرآنِ مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الناس قد جاعتكم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین اللہ حضور جلال قرآنِ مجید میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو قد جاعتكم موعظتم من ربکم یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے یہ معظت ہے جو اس نصیحت کو قبول کرے گا اس کو کیا ملے گا شفاء لما فی الصدور اس کے سینے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اللہ حضور جلال ان بیماریوں سے اس کو شفاء عطا کر دیں گے سینوں کی بیماریاں کونسی ہیں حسد ہے بغض ہے کینہ ہے عداوت ہے حب مال ہے حب جا ہے اور حب شہرت ہے یہ ساری کی ساری جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے شفاء اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ قرآنِ مجید کے اندر ہے جو قرآنِ مجید اس کی نصیحت کو قبول کرے گا اس کو توجہ کے ساتھ سنے گا اس کو توجہ کے ساتھ پڑے گا اور اس سے نصیحت حاصل کرے گا اللہ حضور جلال اس کی برکت سے اس کے دل کی ساری کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیں گے دور کر دیں گے اور پھر کیا ہوگا پھر وہ بندہ ہدایت یافتہ قرار پائے گا جب اس نصیحت کو قبول کرے گا دل کی بیماریوں کا خادمہ ہو جائے گا اور انسان صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ بن جائے گا اور جب اللہ کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے کلم پھیر کے جنت اس کے دام الاد کر دیں گے اللہ اکبر محترم بھائیو یہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے اتنی عظیم کتاب ہے دنیا جہان کے اندر کتنی کتابیں ہیں کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کو اس انداز کے ساتھ حفظ کیا جاتا ہو حرفن حرفن اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہو اور کوئی چیز چھوڑی نہ جاتی ہو محترم بھائیو ایک چھوٹا سا بچہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے کوئی زبرزیر کا فرق کرتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن اس کی اصلاح کرے گا دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو اس انداز کے ساتھ حفظ کروایا جاتا ہو زبانی یاد کروایا جاتا ہو اور اس انداز سے پڑا پڑھایا جاتا ہو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر پڑھی پڑھائی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اللہ ذوالجلال خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نسخہ ہمارے پاس موجود ہے ایک حفاظت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کے سینوں کے اندر یہ کتاب محفوظ ہے اللہ اکبر کافروں نے بڑے اہد کیے بڑے سر جوڑ جوڑ کے بیٹھے بڑے انہوں نے مجمع لگائے کہ کس طریقے سے اس کتاب کو اس صفحہ ہزتی سے مٹایا جائے کس طریقے سے اس کتاب کو ختم کر دیا جائے اسلام کو زمین بوس کر دیا جائے نعوذ باللہ کافروں نے بڑے بڑے جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے بڑے سر جوڑے لیکن انہی میں سے کسی نے کہا کہ قرآن کے نسخے تم جلا دو گے ان کو تم آگ لگا دو گے لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو قرآن ہے اس کا تم کیا کرو گے قرآن مجید ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں آج تک قرآن کے ایک حرف کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اور قیامت تک اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا تورات بدلی جا چکی زبور نام و نشان مٹ چکا انجیل بدلی جا چکی لیکن قرآن آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت کی دیواروں تک اسی طرح رہے گا اس کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ یہ کبھی بدلے گا اللہ کے فضل سے آپ کے اس گاؤں کے اندر ایک ادارہ ہے جو قرآن کی عظمت چوبیس گھنٹے بھی آن کرتا ہے اور بچوں کو قرآن حفظ کرواتا ہے اس ادارے کا نام پاکستان کا نامی گرامی ادارہ مرکز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو چار ریبے کی شان اگر کوئی ہے تو وہ مرکز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کے اندر اس چار چک کا تعارف اگر کسی ادارے نے کروایا ہے تو مرکز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا ہے اللہ کے فضل سے ہم پیغام چینل میں بھی گئے ہیں وہاں بھی بچوں نے قرآن سنایا آیت نمبر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کوئی بھی آیت پوچھی جاتی ہے ایک آیت کا ایک نفذ بول دیں یا آیت نمبر بول دیں بچے اللہ کے فضل سے پوری ڈیٹیل بتائیں گے یہ آیت کس پارے کے اندر آئی ہے یہ آیت کس صورت کے اندر آئی ہے یہ پاؤ نمبر کیا ہے یہ منزل نمبر کیا ہے یہ کس صورت میں آئی اس صورت کی آیتیں کتنی ہیں اس صورت کے رکوع کتنے ہیں وہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بچے اللہ کے فضل سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے سینکڑوں کی تعداد میں طلبائے کرام یہاں سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا چکے ہیں اور یہی تک بس نہیں بلکہ اللہ کے فضل یہ واحد ادارہ ہے جہاں ہم شعبہ حفظ کے اور ناظرہ کے جو اساتیزہ کرام ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں شعبہ حفظ کے جو استاد ہیں ان کی تربیت کرنے کے اعتبار سے یہ واحد ادارہ ہے پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں اساتیزہ کرام کی تربیت ہوتی ہو اللہ کے فضل سے ہم اساتیزہ کرام کی تربیت کرتے ہیں ان کو پڑھانے کے اسلوب اور طریقے بتاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جاگر کے جب وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اسی انداز سے وہ پڑھاتے ہیں جس طرح ان کو سکھایا گیا ہے اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی حفظ کا مقابلہ ہو حفظ حدیث کا مقابلہ ہو یا حفظ القرآن کا مقابلہ ہو پوزیشنے یا مرکز ابوبکر صدیق کی آتی ہیں یا مرکز ابوبکر صدیق کے جو فیض یافتگان ہیں اساتیزہ کرام ہیں ان کے بچوں کی آتی ہیں آنکھیں بند کر کے یہ میں دعوے سے بات کہتا ہوں اللہ کے فضل سے جن اساتیزہ کرام نے مرکز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تربیت حاصل کی ہے ٹریننگ لی ہوئی ہے ورکشاب کی ہوئی ہے پاکستان میں کوئی بھی مقابلہ ہو پہلی پوزیشن دیکھ لیں دوسری پوزیشن دیکھ لیں تیسری پوزیشن دیکھ لیں اور پھر پتہ کر لیں یہ کس استاد کے شگرت ہیں تو آپ کو پتہ جلے گا کہ یہ مرکز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض یافتہ ہیں مرکز ابوبکر صدیق دو سو چار چک کی شان ہے عزمتِ قرآن کے حوالے سے ایک بہترین قلعہ ہے چار چک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سارے چار چک کی شان ہے اور چار چک کا تعارف ہم نے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کروایا ہے ہمارے چینل جو ہے پیغام چینل اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے چینل انہوں نے آگے ہمارے انٹرویو لیے اور وہ پوری دنیا میں گئے امریکہ سے ایک آدمی کی مجھے قال آئی اور سعودیہ سے شیخ تصیف الرمان راشدی حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی مجھے قال آئی اور بچے کے داخلے کے والے سے انہوں نے بات کی مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی انہوں نے بڑے تعریفی کا علمات بولے کہ آپ کا ادارہ اللہ کے فضل سے بڑا بہترین کام کر رہا ہے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں ایسا کوئی اور ادارہ ہے ہی نہیں جہاں اس انداز سے تربیت کی جاتی ہو اور اس انداز سے تعلیم دی جاتی ہو اللہ حضور جلال سے دعا ہے کہ اللہ حضور جلال اس پورے چک کو اپنی رحمتوں کے اندر لپیٹ لے اور یہ جو کابشیں اور کوششیں کی ہیں یہ دیکھیں مین بزار کے اندر اللہ کے فضل سے پروگرام ہو رہا ہے قاری قرآن محترم جناب بنیابین آبی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب کر کے جا چکے اب قاری قرآن بلبل قرآن محترم جناب قاری یعقوب صاحب فیصلہ بادی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے اور ان کے بعد انشاءاللہ شیخ عبدالمنان راسق صاحب حفظہ اللہ ان کا بھی خطاب ہوگا یہ ساری کی ساری رونکیں اللہ کے فضل سے تمام بھائیوں پورے چار چک کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے پورے چار چک کے لیے بڑے ہی عزاز کی بات ہے کہ یہاں اس طرح کی دینی محفلیں ہوتی ہیں دینی مجلسیں ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو کہ قرآن کی عظمت کیا ہے اور اہلِ بیعت کی شان کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں لوگ اہلِ بیعت عظام کے ساتھ جڑیں اور اپنی دنیا بھی سوار لیں اور اپنی آخرت بھی سوار لیں اللہ حضور جلال سے دعا ہے اللہ حضور جلال ہم سب کو قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے اور اہلِ بیعت کی محبت سے اپنے سینے کے اندر جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حضور جلال جس طرح ہم یہاں پہ جمع ہیں اللہ حضور جلال کل قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ہمیں اس طرح جمع فرمائے وما توفیق اللہ بھی